اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد شرباٹ ٹیچر ایوپیس مشک جات تو چلے بیٹا ہم آپ کو بیٹا یہ ایٹ کلاس کا چپٹر پڑھا رہے تھے تو چلے بیٹا آج ہم بیٹا ایک بائبل پڑھتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہیں بیک بائیڈنگ کے ریلیٹ دیکھیں بیٹا ہم یہ ٹوپک پڑھ رہے تھے کہ ہمیں اپنی ٹرنگ کو بیٹا کس طرح سے یوز کرنا چاہیے ہمیں بیٹا کن کن ایول سے بیٹا اپنی آپ کو بچانا چاہیے فر وی آل سٹمبل ان مینی ویز یعنی فر وی آل ہم سارے بیٹا کسی نہ کسی بہت سارے طریقوں سے بیٹا ایرر کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی انسان بیٹا جو وہ کہتا ہے اس میں کوئی گلتی نہیں کرتا ہے تب جا کے بیٹا وہ ایک پرفیکٹ مین ہے ایک بیٹا کمپلیٹ آدمی ہے یعنی بوٹا وہ صاف ہے پرفیکٹ ہے بینہ گلتی کے ہیں ایبل تو بیڈل ہیز ہول باڈی اور وہ بیٹا اپنی پوری باڈی کو بچا سکتا ہے یعنی ایر سے جو ہم ایول کرتے ہیں آئی سے جو بیٹا ہم ایول کرتے ہیں ٹنگ یا ہرٹ سے جو ہم ایول وغیرہ کرتے ہیں وہ ہول اپ دا باڈی کو پریونٹ کر سکتے ہیں پھر گیتا بھی بیٹا اسی طرح کہتی ہیں کہ بیٹا ہمیں ڈر سے بیٹا آزادی ہونی چاہیے ہمارا دل بیٹا صاف ہونا چاہیے اور ہمیں بیٹا یہ جو بیک بائٹنگ ہیں یہ جو ہم پیٹ پیچھیں باتیں کرتے ہیں چاہے پھر اچھائی کرتے ہو یا پھر بیٹا برائی کرتے ہو ہم بیٹا ان سے بیٹا ہمیں آزادی ملے اور بیٹا ہمیں برداشت ہو ان چیزوں کی جو بیٹا ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں فریڈم فرم ایوارائس اور ہمیں بیٹا فریڈم آزادی ملنی چاہیے ایوارائس سے بیٹا یعنی ہمیں آزادی ملنی چاہیے جو ہم گلتی کرتے ہیں یا جو ہمیں بیٹا برداشتی ملنی چاہیے ان سے ہمیں بیٹا آزادی ملنی چاہیے اب دیکھیں بیٹا کیا ہوتے لارڈ بودہ یہ آپ کو بیٹا دیار میں یہ بہت امپورٹن ہے کہ لارڈ بودہ اپنی کتاب ایٹ فولڈ پات میں کہتا ہے یعنی ایک اپنی انسان ایک اچھی خاصی زندگی گزار سکتا ہے اپنی رائٹ سپیچ یعنی انسان جو بھی بولتا ہے صحیح جو بولتا ہے اس کے بیسز پہ ایک کی زندگی جی جاتی ہے اب دیکھیں بیٹا ربی سیمیون بن گمالی once said to his servant یعنی اس کا نام ہے ربی سیمیون بن گمالی once ایک دفا says ایک دفا said to his servant اس نے اپنے نوکر سے کہا اس نے اپنے نوکر سے کہا کیا کہا go to the market آپ کہاں جائیے bazaar and buy me something good اور میرے لئے کچھ لائیے good اچھا کھا سا to eat کھانے کے لئے the servant went نوکر چھے لگایا and bought her tongue اور وہاں سے کیا لائی ایک زبان لائی it means کہ جب ربی سیمیون بن گمالی نے ایک بار اپنی نوکر سے کہا کہ اب بازار جائیے اور میرے لئے ایک اچھی چیز خرید کے لائیے جو میں کھا لوں گی تو اس نے کہا اس نے وہاں سے کیا لیا شباش ٹنگ لے آیا دوسرے کسی انوان پہ دوسرے بیٹا کسی ٹائم پہ the rabbi sad ربی نے پھر سے کہا go to the market اب کہا جائیے بازار and buy me something that's not good اور وہ مجھے اور مجھے وہ لاکے دیجئے جو اچھا نہیں ہے the servant went نوکر چھلا گیا and bought her tongue اور وہاں سے ایک زبان لیا ہے once again ایک بار پھر it means جب بیٹا ربی نے اپنے نوکر کو کہا کہ اب بازار جائیے تو اس وہاں سے پہلے یہ کہا کہ مجھے وہ چیز لاکے دیجئے جو اچھی ہو پھر کہا مجھے وہ چیز لاکے دیجئے جو اچھی نہیں ہو تو اس نے دونوں دفعہ کیا لائی ٹنگ this time the rabbi start to him انگل اس بار بیٹا اب rabbi نے گصے سے نوکر کو کہا کیا کہا what does this mean کیا مطلب ہے آپ کا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا لائے ہو when i told you to buy something that was good جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ لاکے دیجئے جو اچھا ہو you bought a tongue آپ نے ایک زبان لاکے دی now when told you to buy something bad اور جب اب میں نے آپ کو کہا کہ کچھ برا لاؤ تو آپ نے پھر سے یہی tongue لائی the servant replied نوکر نے جواب دیا from the tongue issues the good and also the bad یہی وہ tongue ہے یعنی tongue ہی issues the good یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے there is nothing better than a good کوئی بھی اچھا کچھ بھی اچھا نہیں ہے better than a good tongue ایک اچھی زبان ہونے کے ناتے and nothing worse than an evil one and nothing than an evil one یعنی کچھ بھی اچھا نہیں ہے ایک اچھی زبان کے ناتے and nothing worse اور کچھ بھی برا نہیں ہے than an evil one یعنی یعنی اس نے دو دفعہ tongue ہیلائی اس نے کہا ایک tongue اچھا بھی ہوتی ایک اچھی بھی ہوتی ہے ایک بری بھی ہوتی ہے یعنی کبھی کبھار یہ اچھا بھی بولتی ہے اور اچھا بھی نہیں بولتی ہے واخر داوان الحمدللہ اور بالعالمین